الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین اصطفا اما بات فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشمی جزاللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہو اہلو عرباب علم و بصیرت معزز سامین صورت البقرہ کا رکوع نمبر چودہ آت ترجمہ اور تفسیر کی کلاس میں ہم کانٹینیو کریں گے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں سمجھنے سمجھانے سیکھنے سکھانے علم حاصل کرنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب کرنا ہے عرباب علم و بصیرت رکوع نمبر چودہ سے یہود اور نصارہ اور مشرقین کو تینوں کو اکٹھے خطاب کیا گیا ہے یہود نصارہ اور مشرقین کی چالبازیوں کا ذکر کیا گیا ہے اور یہود اور نصارہ کے ایک دوسرے پر تانو تشریح اور ایک دوسرے پر الزام اور دعوو کے بارے میں اللہ رب العزت کی ذات نے خطاب فرمایا ہے آیت نمبر 113 وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَوْرَ عَلَى شَيْ اور یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کسی بنیاد پر نہیں ہے یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے ان کی دے آر ویلیولس ان کی کوئی ساکھ نہیں ہے اور سیم ایز وَقَالَتِ النَّصَوْرَ عَلَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْ اور اسی طریقے سے نصارہ بھی یہی کہتے ہیں عیسائی بھی یہی کہتے ہیں کہ یہود کوئی چیز نہیں ہے دے آر بیسلس اب یہاں پر اللہ رب العزت کی ذات دونوں کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں وَحُمْ يَتْلُونَ الْكِتَاب حالانکہ حقیقت میں دونوں کتاب کی تلاوت کرتے ہیں کتاب سے مراد یہود پر تورات نازل ہوئی اور نصارہ پر انجیل نازل ہوئی دونوں اہلِ کتاب ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو بلیم کریں وہ کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں اور یہ غلط ہے ہم ٹھیک ہے ہمارا دین ٹھیک ہے ہمارا کونسٹیوشن ٹھیک ہے ہمارا نبی ٹھیک ہے اور اسی ٹھیک ہے عیسائی کہہ رہے ہیں یہ دیار نہ تھی دیار بیس لیس ان کی کوئی بیلیو نہیں ہے ان کی کوئی جرن نہیں ہے ان کی کوئی بیس نہیں ہے اور ان ایکچول دیکھا جائے اگر اہدِ قدیم میں دیکھا جائے تو جو اولڈ ٹیسٹرمنٹ جو یہود اور عیسائیوں کی مشترک کتاب تھی وہ سانجی تھی تقریباً ایمانیات کی حد تک تمام انبیاء کی شریعتیں ایک جیسی رہی ہیں اور اسی دریقے سے آج بھی امریکہ میں جو رومن کیتھولک مذاہب ہیں انہوں نے بائبل سے تو اپنا رشتہ توڑ لیا تھا لیکن اس کے باوجود پروٹیسٹنٹ جو ہیں ان کا یہ عیسائیوں کے رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ لیکن پروٹیسٹنٹ جو ہیں انہوں نے پھر ایک مرتبہ رجوع کر کے بائبل کو دوبارہ ایکسپٹ کیا اور بائبل کو کانٹینیو کیا اور اسی دریقے سے انہوں نے کہا کہ ہمیں سب سے زیادہ جو رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ ہم یہود کے مقابلے میں دلیل پیش نہیں کر سکتے جو پروٹیسٹنٹ تھے انہوں نے اس کو دوبارہ کانٹینیو کیا اسی طرح ہی وہ لوگ بات کرتے ہیں جنہیں کچھ معلوم ہی نہیں ہیں ان سے تو کوئی بات ہی نہیں ہے اب یہاں پر یہاں پر یہاں پر مخاطب ہے وہ مشرقین مکہ مشرقین مکہ کو مخاطب کیا گیا ہے مشرقین مکہ بھی بلیم کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سیم ایس جو مسلم ہیں جو مسلمان ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے فاللہ یحکم بینہم پس اللہ فیصلہ فرمائیں گے بینہم ان دونوں کے درمیان میں یا اللہ دو یہاں پر ترجمہ بنیں گے فاللہ یحکم بینہم اللہ ان دونوں کے درمیان حکم فرمائیں گے اور اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے اور حقیقت پر مبنی ہوتا ہے اس میں کوئی چینج نہیں ہے لا مبدل لکلمات اللہ لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ کا حکم کوئی تبدیل نہیں کر سکتا فاللہ یحکم بینہم اللہ ان دونوں پر حکم حد جاری فرمائیں گے حکم جاری فرمائیں گے بینہم ان دونوں کے درمیان یوم القیامة قیامت کے دن فیما کانو فیہی اختلفون ان تمام باتوں پر ان تمام ایشیوز پر جن پر یہود اور نصارہ لڑ رہے ہیں عرباب علم و بصیرت یہاں پر دو تین باتیں میں آپ کو گوشت گزار کر دیتا ہوں ایک بات تو میں یہ گوشت گزار کر دوں ہمارے کچھ لیکچرز ڈیبیٹ کے حوالے سے تھے اور مناظرے کے حوالے سے تھے جن میں اسی طرح سے کراچی میں بھی ایک ہے شیخ محمد صاحب ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو بک ہے یہ ون بک ہے اس میں تورات زبور انجیل سارے زم ہیں اور یہ کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کوئی نئی چیز نازل نہیں ہوئی اب یہاں پر اس آیت میں فاللہ یحکم بین اومیوم القیامة اللہ تو فیصلہ فرمائیں گے اب میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری بکس ایک ہی بک میں زم ہو گئی تھی عرباب علم و بصیرت مجھے یہ بتائیں اگر ساری بکس ایک ہی بک میں زم ہو گئی تھی تو یہود نے اپنا دعویٰ مدہ کیوں پیش کیا اگینسٹ اوف نصارہ اور نصارہ نے اپنا مدہ کیوں پیش کیا اگینسٹ اوف یہود اور اسی طریقے سے قَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ مشیکینِ مکہ بھی تو یہی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نئی چیز نازل نہیں ہوئی پھر فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ اللہ فیصلہ فرمائیں گے بَيْنَهُمْ اللہ حکم جاری فرمائیں گے حکم جاری فرمائیں گے بَيْنَهُمْ ان کے درمیان يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَيَامَةِ دِن فِي مَا قَانُوا فِيهِ اختلفون جن چیزوں پر وہ اختلاف کر رہے تھے اختلاف کبھی ایک چیز پر نہیں ہوتا کیونکہ ایک چیز ہے وہ تو ٹھیک ہے جی ساروں کو نظر آ رہی ہے ایک چیز ہے اختلاف ان میں ہوگا جب وہاں پر بہت سے چیزیں ہوگی ایک سے تعداد میں زیادہ چیزیں ہوگی ان میں آپس میں اختلاف پیدا ہوگا ورنہ یہود بھی کہہ سکتے تھے ہاں ٹھیک ہے جی ہم آدم سے لے کے اب تک موسیٰ تک ایک ہی کتاب ایک ہی کانسیچیشن آ رہے ہیں ہم اس کو فالو کریں اور اسی کانسیچیشن کو نصارہ فالو کریں ایک دوسرے پر الیگیشن کیوں کیے ایک دوسرے کو چارج کیوں فریم کیا ٹھیک ہے اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگے تذکر آئے گا تحویل قبلہ کا تذکر آئے گا اب جب تحویل قبلہ کا تذکر آئے گا تو تحویل قبلہ کا تذکرہ یہود اور نصارہ کے لیے نہیں ہے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سارا کچھ ون بک تھا ساری کتابیں ایک ہی اس میں ازم میں تو پھر یہود اور نصارہ جو تھے وہ تو بیت المقدس کو وہ کر رہے تھے فالو کر رہے تھے یہود تو آج بھی بیت المقدس کو فالو کر رہے ہیں تو پھر تحویل قبلہ کے بارے میں جو آیات آئیں ہیں وہ کن کے لیے آئے ہیں یہ میرا ان لوگوں سے سوال ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ون یونٹ ہے اچھا اب جو تحویل قبلہ کی آیات آگے آ رہی ہیں ارباب علم و بصیرت ایک بات یاد رکھئے گا تحویل قبلہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ سابقہ امت مسلمہ جو تھی سابقہ امت مسلمہ جن میں یہود اور نصارہ اہل کتاب شامل تھے ان کی جو حاکمیت تھی یا ان کی جو شریعت تھی ایمانیات کی شریعت نہیں باقی جو شریعت تھی ان کو معذول کیا جو آ رہا ہے اب ایک نئی امت جیسے امت محمدیت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منصوب کیا گیا ہے اس کے لیے ایک نیا کونسیچوشن ایک نیا رول ایک نیا ٹائم فریم ایک نیا چارٹڈ وہ کریئٹ کر کے دیا جا رہے ہیں اسی طرح ہی کہی باتیں ان لوگوں نے جو کچھ نہیں جانتے مراد مشرقین مکہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّمْ مَنْعَا مَسَاجِدَ اللَّهُ وہ اس شخص سے بڑھ کر یہاں پر اظلم سب سے بڑا ظالم اکرم سب سے بڑا عزت والا تفضیل کا سیغ ہے بڑائی کا سیغ ہے اللہ کہتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ اور کون ہے سب سے بڑا ظالم مِمَّمْ مَنْعَا مَسَاجِدَ اللَّهُ جو اللہ کی مساجد کی طرف منع کرتے ہیں آنے سے اَنْ يُزْكَرَوْ فِي حَسْمُ کہ اس میں اللہ کا ذکر بیان کیجئے اس میں اللہ کی بڑائی بیان کیجئے اس میں اللہ کی تحمید بیان کیجئے اس میں اللہ کی بزرگی بیان کیجئے اس میں اللہ کی عبادت بیان کیجئے عرباب علم و بصیرت چھے ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ عمرے کا ارادہ کر کے روانہ ہوتے ہیں تو مشرقین مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیتے ہیں کہ آپ نے نہیں آنا ٹھیک ہے تو وہاں پر وہ سارا صلی اللہ حدیبیہ کا واقعہ بیعت رضوان آپ کو معلوم ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا وہ تمام بات بہت لمبی ہو جائے گی تو سن چھے ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لئے گئے مشرقین مکہ نے منع کر دیا آپ کو وہاں سے ان کے ساتھ معاہدہ کر کے واپس آنا پڑا سات ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ عمرے کے لئے تشریف لے کر گئے اور یہ جو ایک گیپ تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت شاق بہت زیادہ دکھ بھرا گزرا بہت تکلیف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرا وَسَعَا فِي خُرَابِهَا اور ان کی تخریب کاری کے در پر ہے ان کی خرابیاں ان کی تخریب کاریاں ان کی شرارتیں ان کے پنگے وہ والے پنگے جو مسلمانوں سے وہ لے رہے تھے کیا مِمَّمَنَا مَنَا مَسَاجِدُ اللَّهُ کہ قابط اللہ کی طرف نہیں آنا یہی خرابی اور یہی تخریب کاری اگر آج دیکھا جائے تو امت مسلمہ میں آج بھی موجود ہے کہ مساجد کو مسالک کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے دوسرے مساجد کے بارے میں کہنا کہ وہاں نماز نہیں ہوتی فلا مسئلہ کا بندہ فلا فرقے کا بندہ ہماری مساجد میں نماز دادا نہیں کر سکتا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پر ایک توفان مچا ہوا ہے ہر طرح کی وہاں پر یہ باتیں موجود ہیں کہ اہلِ سنت والجماعت دیوبنیوں کی ہیں امامِ کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یہ بریلوی مسئلہ کے یہ لوگ کہتے ہیں میں غلط نہیں کہہ رہا بریلوی مسئلہ کے لوگ کہتے ہیں کہ امامِ کعبہ کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی لہٰذا وہ کونے خدروں میں چھپ چھپا کے وہ اپنی نمازیں خود اپنی جماعت کے ساتھ پڑھے ہوتے ہیں جب دین میں اس حد تک تخریب کاری شروع ہو جائے گی اس حد تک خرابی شروع ہو جائے گی تو پھر وہ گھر خدا کا ہم اس کے پاس بہاں ہیں وہ پاس بہاں ہمارا عرباب علموں بسیدہ تین سو ساٹھ بھت کعبت اللہ میں بھی رکھے گئے تھے لیکن کعبت اللہ کو ان بھتوں سے پاک کر کے خالص توہید کا سمرہ بنا دیا گیا توہید کا گہوارہ بنا کر رکھ دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہاں پر وصحافی خرابیہ کے متعلق لیکچئر تھوڑا سا پرلونگ ہو جائے گا لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو شورٹ کرنے کی کوشش کروں حضرت علی سے روایت ایک حدیث ہے اگر اس حدیث کو پڑھا جائے یا دیکھا جائے تو ایسا گمان ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چون حالات پندرہ سو سال کے بعد چودہ سو سال کے بعد یا آنے والے دور میں آنا تھا اللہ رب العزت کی ذات نے مدنی کریم خواتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے آگاہ فرما دیا گیا تھا اور ایک ایک لفظ آج کے دور کے مسلمانوں کی نشاندہ ہی کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یو شکو ان یعطی علن ناس زمانن اندیشہ ہے کہ میری امت پر میری امت کے مسلمانوں پر میری امت کے لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا لا يبقو من الاسلام اللسمہ اسلام میں اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بجھے گا اسلام برائے نام ہوگا پریکٹیکلی ہم خالی ہے محاسبہ کری ہے ہم کہنے کو نام میں ہاتھ مسلمان ضرور ہیں ہم اسلام والے ضرور ہیں بٹ کامل ایمان نہیں ہے اللہ کی کلی اطاعت کلی اطاعت والے اسلام ہمارے اندر موجود نہیں ہے وَلَا يَبْقَوْا مِنَ الْقُرْآنِ ہم نے اپنے مردے بخشوانے کا ذریعہ سمجھ لیا ہم نے بہن بیکیوں کی رخصتی کے وقت قرآن پاک ان کے سروں کے اوپر رکھنے کا ایک کتابچہ سمجھ لیا اس کے علاوہ ہم نے قرآن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی قرآن ہم سے خود کیا کہہ رہا ہے اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے ہم نے تردد نہیں کیا نہ سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی کوشش کرنا بڑے دور کی بات ہم سوشل میڈیا پہ سب سے بڑے مبلغ ہیں ہم فیس بک پہ یوٹیوب پہ ہم سے بڑا مبلغ کوئی نہیں ہے ہم سے بڑا دین کا دائی کوئی نہیں ہے ہم سیزنل مسلمان رہ چکے ہیں میری بات اگر بری لگ رہی ہو تو میں ماذا چاہتا ہوں ہم سیزنل مسلمان بن چکے ہیں ہمیں حضرت عثمان غنی کی شہادت کے موقع پر ہمیں حضرت عثمان غنی یہ یاد آ جاتے ہیں حضرت علی کی شہادت کے موقع پر ہم نام نہا شیعہ بننے کو تیار ہو جاتے ہیں محرم کے دنوں میں ہم تقریباً پورا پاکستان شیعہ بنا پھر رہا ہوتا ہے وہ اہل بیعت کے فضائل بیان کر رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے حضرت عمر کی باری آتی ہے ان کی شہادت تو ہم ان کو کانٹینیو کر لیتے ہیں آگر ربی اللہ والا آ رہے ہیں ہم پورا پاکستان بریلوی بنا پھر رہا ہوگا ہم نے کبھی یہ تردد کیا کہ قرآن کہتا ہے کیا ہے تو بھی فرین آپ دیکھ لیں قرآن کی ترجمے کی تفسیر کی یا احادیث کی پوسٹوں پر کتنے لائکس ہوتے ہیں یا کتنے شیعرز ہوتے ہیں اور اس کے مقابلے میں سیاست کی پوسٹ دیکھ لیں اور دوسری پوسٹیں دیکھ لیں دورہ حاضر کی پوسٹیں دیکھ لیں ننگ ناچ گانے کی پوسٹیں دیکھ لیں مزائیہ پوسٹیں دیکھ لیں لاکھوں میں فانز ہوں گے لاکھوں میں فالوارز ہوں گے لاکھوں میں سبسکرائبرز ہوں گے یہ انسان کے لئے ایک محاسب ہے انسان کو لیفٹ رائٹ کسی اور سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ میں کیسا ہوں یا میرا ایمان کیسا ہے میرا دین کیسا ہے اللہ رب العزتی ذات نے ایک الٹرساؤنڈ مشین آپ کے باڈی میں فکس کی ہوئی ہے اپنے دل اور دماغ سے خود پوچھ لیں کہ آپ کیسے ہیں محاسبہ کریں نا آپ کے دن دیندار ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا مساجدہم عامرات وحی خراب من الحدہ ان مساجدیں تو عباد ہوں گی لیکن ہدایے سے خالی ہوگی رب العوال آ رہا ہماری مسجدوں میں پاؤں رکھنے کوئی جگہ نہیں ہوگی ہم سے بڑا دین کا دائی کوئی نہیں ہوگا محرم گزرے سبیلیں اتنی تھیں کہ خوف خدا خدا کی پناہ تھی لنگر تقسیم ہو رہے تھے آج کیا وہ ختم ہو گیا محرم اب بھوکہ مرتے مر جائے اب سواب نہیں ملے گا اب سبیل لگاؤ کسی کو پانی پلاؤ تو کیا اللہ سواب نہیں دے گا اسی لئے علماء حق کہتے ہیں کہ چند دنوں کی مخصوص عبادات کر کے کسی بھی عمل کو چند دنوں کے لئے مخصوص کر دیا جائے تو وہ بدہت ہے سارا سال صدقہ خیرات کرو انفاق فی سبیل اللہ سے کون منع کرتے ہیں زبیل قربہ والیتامہ والمساکین وابن السبیل پر خرچ کرنے سے کون منع کرتے ہیں لیکن سپیسیفائی نہ کر دو نا عبادات کو مساجدیں بھری بھری ہوں گی لیکن ان میں ہدایت نہیں ہوگی کیوں ہدایت نہیں ہوگی جو ممبر پر بیٹھا وہ دین کا دائی ہوگا وہ دین بیچ رہے میں تمام علماء کی بات نہیں کر رہا میں تمام فقہا کی بات نہیں کر رہا میں تمام مفتیان کی بات نہیں کر رہا اگر کسی کو اختلاف رائے ہو میں حاضر ہوں میرا پلیٹ فور موجود ہے بات کرنے کو لوگوں کی ہدایت لوگوں کو دین کی طرف قائل کرنا یہ چیز نہیں رہی یہاں پر صرف یہ میں آپ کو یہ جو حدیث تفسیر میں بیان کروں وہ جو آیت ہے وَسَحَافِ خُرَابِهَا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نشاندہی فرمائی تھی میں آپ کو وہ بتا کر رہا عُلَمَاءُ هُمْ شَرٌ مَنْ تَحْتَ عَدِيمِ السَّمَاءِ ان کے عُلَمَاء اب میں نہیں کہہ رہا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ میرے الفاظ نہیں ہیں یہ مدنی کریم کے الفاظ ہیں کہ ان کے عُلَمَاء آسمان کی چھت کے نیچے دنیا کے بترین انسان ہیں محاسبہ کر لیں کیوں ہوں گے مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةِ وَمِنْ تَوْعُدُ فتنہ انہی کے اندر سے برامد ہوگا اور انہی میں گز جائے گا عُلَمَاء فتنہ پرور ہوں گے فتنے کے پروردہ ہوں گے ہر مولوی نے دیڑھی ایج کی مسید بنائی ہے میں میرے بعد میرا بیٹا اس کے بعد اس کا بیٹا اس سے پہلے میرا باپ دین نسلوں میں چلانے شروع کر دیا اور سوری ٹو سے اس میں سب سے بڑا جو قصور ہے وہ آپ لوگوں کا ہے حاضرین مجلس کا بھی ہے اور اسی ٹھیکے سے سننے والوں کا بھی ہے قصور کیا ہے کہ آپ لوگوں نے مولوی پروفیشن ایک کریئٹ کر دیا جب مولوی پروفیشن آپ لوگوں نے کریئٹ کر دیا تو پھر مولانا صاحب کی منوپلی چلنے دیں پھر مولانا صاحب صحیح فرما رہے ہیں غلط فرما رہے ہیں مولانا صاحب آپ کو فرما رہے ہیں کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی فلاں کے پیچھے ہو جائے گی ایسا کرو گے مسلمان ہو ایسا نہیں کرو گے کافر ہو گے اس کے ماننے والے بن جاؤ اس کے ناماننے والے بن جاؤ تو جو اصل ہدایت ہے مولوی صاحب نے آپ کو وہاں سے بٹکا دیا اگر مولوی صاحب نہیں بٹکائیں گے تو مولوی صاحب بھوکے مر جائیں گے اگر دین آپ نے خود سیکھنا شروع کر دیا آپ نے تو مولوی کا محتاج نہیں رہنا جب آپ نے مولوی کا محتاج نہیں رہنا تو پھر مولوی صاحب تو بھوکے مر گئے وہ ایک مولوی صاحب تھے ان کے چار بیٹے تھے تو مولنا صاحب کی اس وقت کوئی جہداد بغیرہ نہیں تھی مولنا صاحب مرنے لگے تو مولنا صاحب کے بیٹے ہیں انہوں نے کہا اببہ ہمارے لئے کوئی جہداد تو چھوڑی نہیں ہے تُو نے اب ہم کیا کریں گے آپ کے مرنے کے بعد اس نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں اتنی بڑی جہداد چھوڑیے کہ تم سوچ ہی نہیں سکتے انہوں نے کہا کیا ہوا اس نے کہا میرا مولوی ہونے ہی سب سے بڑی جہداد ہے اس نے کہا وہ کیسے اس نے کہا بیٹا تم چار بیٹے ہو چاروں کونے مل لو اس گاؤں کے چاروں کونے مل لو ہر کونے میں ایک ایک مسجد بنا لینا تُو نے کہنا یہ کافر ہے تُو کہنا یہ کافر ہے وہ کہنا اس کے پیچھے نماز میں تم بھائی پورے گاؤں کو اپنے پیچھے لگا گھر ایک ہی کا پورا ہوگا گھر تو مولوی کہیں پورا ہو رہے ہیں عوام ڈیوائیڈ ہو گئی تو اسی لئے ہاتھ جوڑ کر آپ سے منت کر کے کہتا ہوں کہ مولویوں کے محتاج مت رو دین خود سیکھو قرآن خود سیکھو تردد کرو اور دیکھو کہ قرآن کہہ رہا ہے قرآن کا اسلوب کی ہے آپ نے انگریزی سیکھی آپ نے سائنس سیکھی آپ نے کمپیٹر سائنس سیکھی دنیا جہان میں کمال پیدا کر دی آپ چاند پہ پہنچ گئے آپ مارس پہ پہنچ گئے کیا نہیں کی آپ لوگوں نے انگلیش ایسے سیکھیا ہے انگریزوں کو سکھاتے ہیں آپ لوگ انگریز بھی سیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ٹھیک ہے عربی نہیں سیکھی قرآن نہیں سیکھا آج دلی طور پہ میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا آج میں نے ایک سٹیٹمنٹ پڑھا ہے اور دلی طور پہ دکھ ہوا ہے کہ ایک سیاسدان کے وکیل نے کہا ہے کہ ان کو قرآن پاک پہنچایا جائیں انہوں نے کہا جی قرآن تو ہم نے دیا ہوا ہے ان کو جیل میں تو انہوں نے کہا سوری دوسے وہ عربی نہیں جانتے وہ صرف ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو ان کو انگلیش میں ٹرانسلیشن دیجئے یہ ایمان ہے ہمارا برنا بھی ہے دنیا کی باچاہت ختم ہو جاتی ہے قارون رہا حامان رہا شداد رہا نمرود رہا بڑے بڑے چلے گئے پاکستان ایک چھوڑا سا ملک ہے اس کی حکمرانی کیا حکمرانی ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتاؤ وہ وقت کیا ہوگا وہ اولادیں وہ ماں باپ قابل حفظتائش ہیں جن کے جنازیں ان کے اولاد پڑھائے کرتی ہیں کلیچہ موں کو آتا ہے میں کیا آپ لوگوں سے بات کروں چند دن پہلے میں تو اسلام بات کا کیا پاکستان کا سب سے بڑا شاپنگ مال ہے وہاں پر پاؤں رکھنے کو جگہ نہیں تھی میرے ساتھ کچھ آفسر تھے ہم دیکھ کے حران رہ گئے واپس آنے لگے تو وہ پارکنگ میں گاڑی نکا رہے تھے تو میری سامنے نگاہ پڑی تو وہاں پر ایک بک شاپ تو میں نے میرے ساتھ سے کہا میں نے کہا میں ذرا بک شاپ پہ جانا چاہتا ہوں آپ یقین کریں میں باب وضو بیٹھا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں اس بک شاپ پر سوائے بک بیچنے والے کے اور کوئی موجود نہیں جہاں جوتے ایسی کی دکانوں میں ایسی لگے ہوں ان دکانوں میں سیل ہو رہے ہیں ایسا تھا مجھے ایسے گمان ہوا اتنا رشت تھا مجھے ایسے گمان ہوا کہ شاید انہوں نے کوئی اعلان کر دیا ناؤسمنٹ کر دیا کہ اسلام آباد والے یہ سنٹوریس میں آکے جو شاپنگ کریں گے وہ فری اعمال اٹھا کے لے جائے اتنا رشت اور نیچے جو بک والی شاپ تھی میں نے قسم اٹھا کے بتائی ہے کہ صرف ایک بندہ وہ جو شاپ والا بیٹھا ہوا تھا وہ خود تھا اس کے علاوہ کوئی نہیں جس قوم کی جس امت کی متعلق سے علم سے یہ محبت ہوگی وہ کیا ترقی کرے گا ناچ گانے کی ویڈیوز پرموٹ کی جارہی ہیں ناچ گانے کے لیکچس پرموٹ کی جارہی ہیں وہ تم لوگوں نے مرنا نہیں ہے اللہ کا سامنے نہیں کرنا کیا کروگے کون تمہیں بخشوائے کا وہاں پر پیر فقیر تو خود لائن میں لگے کھڑے ہوں گے اللہ کے قرآن کو تم لوگوں نے لا وارث سمجھ لیے تو اللہ نے تم لوگوں کو بھی لا وارث بنا دیے پھر کسی حصہ کا شکوہ کرتے ہو کہ مہنگائی ہیں کسی حصہ کا شکوہ کرتے ہو کہ ہمارے اوپر چور حکمران آ کر بیٹھ گئے ہیں جیسی روح ویسے فرشتے جیسے آمال ویسا جزا اور سزا جیسے ہمارے آمال ویسے ہمارے حکمران کیوں مولیوں کو برا کہتے ہو آپ خود غلط ہو خود سیکھو نہ دیں کیوں کہتے ہو کیوں مولیوں کے محتاج ہوتے ہو اپنے جنازے خود پڑھاؤ اپنے بچیوں کے نکاح خود پڑھاؤ جتنے خلوص کے ساتھ آپ لوگ دعا مانگیں گے اپنے ماباب اپنے مردوں کے لیے مولوی نہیں مانگے گا سوری ٹوزے میں اپنی بھی بات کر دے گا میں دیکھوں گا اوہ مجھے کرنل صاحب نے بلایا ہوئے میں گیا ہوں وہاں پر کرنل صاحب کا دسترخان وسیع ہے تو میں جو دعا مانگوانا شروع کروں گا میں کرنل صاحب کی بکریاں بھی بخشوا کر رہا ہوں گا اور اس کے مقابلے میں اگر مجھے کسی غریب نے بلا لیا اول تو میں جاؤں گا نہیں بیماری کا بانہ کرنوں گا جیسے ہمارے علماء کرتے ہیں اور اگر بالفرض میں چلا بھی گیا اس کے انسسٹ کرنے پر تو ابھی وہ دعا کے لیے ہاتھ کیا اٹھا رہے ہوں گے میرا ہاتھ داڑی پر ہوگا برحمتی کا یا رحم الرحیمین بخشا گیا تیرا مرد اور اس کے مقابلے میں اگر آپ اپنے مردوں کو خود غسل دیں گے بڑے اکرام کے ساتھ دیں گے عدب اور لحاظ کے ساتھ دیں گے اور اسی طریقے سے آپ ان کے لیے جو دعا مغفرت کریں گے وہ مولوی لاکھ میں برا تو نہیں کہہ رہا حضرت مولانا تارک جمیل صاحب کو تارک جمیل صاحب کے آنسوں نکلتے ہیں عمران خان کے لیے اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بین سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے آمین اللہ عمران خان صاحب کی حفاظت فرمائے میں بھی دل سے دعا کر رہا ہوں کبھی مولانا تارک جمیل صاحب کے آنسوں میرے جیسے غریب کے لیے نہیں نکلے کہ اللہ صاحب مولانا عطا المنیم کی بھی اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں سمت دو اوپر چھے سمتوں سے حفاظت فرمائے حضرت کے الفاظ میرے لیے نہیں نکلے حضرت کے الفاظ عرب والوں کے لیے نکل آئیں گے حضرت کے الفاظ ماسٹر ٹائل والوں کے لیے نکل آئیں گے حضرت ان کی بچوں کی نکاح پہ پہنچ جائیں گے حضرت کسی غریب کی نکاح پہ نہیں پہنچیں گے کیوں کہ حضرت فرمائیں گے مجھے مگرین کا درد ہے اور شدید درد ہے میں تکلیف میں ہوں میں دل کا مریض ہوں کیونکہ میں غریب بند ہوں حضرت کی لیکسس کا آنے جانے کا پیٹرول میں نہیں دے سکتا میرا تنقید کرنا بجا ہے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں میں حاضر ہوں مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے دین میرے باپ کا نہیں ہے دین مولویوں کے باپ کا نہیں ہے دین ہم سب کا سانچ ہے تو دین کو تاریخ جمیل کا محتاج مت بناو دین کو مولویوں اور مفتیوں کا محتاج مت بناو دین کو حضرت مولویوں اور مفتیوں کا محتاج مت بناو دین کو حضرت مولویوں اور مفتیوں کا محتاج مت بناو دین کو حضرت مولویوں اور مفتیوں کا محتاج مت بناو دین کو فرقوں اور مسلکوں کا محتاج مت بناو پچھلے دنوں اببا جی کے مرید ہیں ان کی مجھے کال آئی ہوئی تھی کہ حضرت یہ یہ مسائل ہیں تو میں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں کہنے لگے حضرت آپ جانشین ہے حضرت کے میں نے کہا میں خود محتاج ہوں میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں میں نے کہا بیٹا بات سنو اللہ کے حضور ہاں ایک ہے میں تمہیں راستہ بتا سکتا ہوں دو رکعہ صلات الحاجت پڑھو اللہ کو دکھڑے سنو گڑ گڑا کر اللہ سے مانگو جو بیٹا رو کر آپ نے دکھ اور تکلیفوں کے لیے تو مانگ سکتا ہے نا میں تلیل نہیں مانگو میں نے زیادہ زیادہ یہ کہہ دینا ہے یہ اللہ یہ فلاں بچے نے یہ کام ذمہ لگایا تھا اللہ اس کے لیے رحم فرما دے بس اس سے زیادہ میں میرے آپ کے لیے آنسوں نہیں ٹپکیں گے ہاں میرے آنسوں میری اولاد کے لیے ضرور ٹپکیں گے میرے آنسوں میری بیوی بچوں کے لیے ضرور ٹپکیں گے ہاں میرے آنسوں میرے لیے ضرور ٹپکیں گے تو پھر اپنے لیے آنسوں خود کیوں نہیں ٹپکاتے بھئی قرآن سیکھو تردد کرو دیلی کی اور لمبا چوڑا نہیں دیلی کی ایک آیت ہی سیکھ لو یہ الفاظ حدیث کے میرے نہیں تھے یہ مدنی کریم خواتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں علماء ام شر من تحت عدیم السماء ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے بترین انسان ہوں گے یہ میں نہیں کہہ رہا کیوں من عندهم تخرج الفتنة وفیہم تعود فتنة ان کے اندر سے برامد ہوگا اور انہیں میں گز جائے گا عرباب علم و بصیرت آج جو ہمارا مذہب اسلام ہے اس کو پیشہ بنا لیا گیا جبکہ مدنی کریم خواتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان الدین عمد اللہ الاسلام اللہ کے نزیق قرآن کہتے ہیں ان الدین عمد اللہ الاسلام اللہ کے نزیق دین کیا ہے اسلام ہے اور اسلام کے اندر کوئی پاپائیت نہیں ہے کوئی رہبانیت نہیں ہے دین اسلام کوئی پیشہ نہیں ہے دین اسلام کوئی برہمانیت نہیں ہے یہ تو پھر ہندو والا کام ہو گیا برہمن کا کام ہے مذہب کی دیکھ بال کرنا کھشتری جنگوں میں لڑیں گے اور جو بیچارہ شدر ہے وہ انساروں کی دیکھ بال کرے گا آج میں نے بات کر دی ہے علماء کے بارے میں ٹھیک ہے آپ دیکھنا میرے اوپر فتوے کتنے لگتے ہیں اور مجھے ان مولویوں کے فتوے کا ڈر نہیں ہے مجھے میرے لئے سب سے بڑا فتوہ کیا قال اللہ اور قال الرسول کا فتوہ ہے میں یہ دیکھوں گا کہ میرا رسول میرے لئے کیا کہتا ہے میں ان علماء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں ان علماء کو جو اللہ کے راستے میں پیدل جماعتوں میں چہر رہے ہیں جو اللہ کے دین کی خاطر چٹائیوں پہ بیٹھ کر انہوں نے اپنی زندگی ہے ساری زندگی قال اللہ اور قال الرسول پڑھ ہاتھے میں گزار دیں ان میں تکبر نہیں ہے ان میں انا نہیں ہے انہوں نے دین میں رہبانیت اختیار نہیں کی انہوں نے دین کو پیشہ نہیں بنایا انہوں نے دین کے اندر وہ مولویوں کی طرف وہ برہمن نہیں بن گئے کہ ہاتھ نہیں ملانا مالدار کو جپے ڈالنا اور غریبوں کو انگلیاں بھی نہ ملانا اور ہاتھ میں نے پچھلے دنوں اپنے فیس بک کی ایک آنٹ کے اوپر میری سوشل میڈیا ٹیم نے جھنگے ایک گدی نشین اور سجادہ نشین کی پوسٹ لگائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سجادہ نشین کو ایک مریض صاحب جھوک کر عدب کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ سلام کرنا چاہتا ہے تو وہ ہاتھ پیچھے اٹھا لیتے ہیں کہ مجھے تو ایسے لگا ہے کہ جیسے پتہ نہیں ان مریض صاحب کو کرونا کے جار رسیم لگے ہوئے اور پیر صاحب یوں پیچھے اٹھ رہے ہیں وہاں میرے جیسے مریض ہوتا جھوٹا اٹھاتا اور دور لگاتا پیر صاحب کی کتنی میں کہ تُو کیسا گدی نشین ہے کیا تُو عجیب دین سیکھ کر آئے ہیں ماذا اللہ میرے نبی نے فرمایا آپشو السلام ابینی وابینکم آپس میں سلام کو پھیلاؤ یہ کونسا گدی نشین اور سجادہ نشین ہے جو ہاتھ پیچھے کھینچ رہے ہیں اور اس کو ہاتھ نہیں ملا رہا غلطی میری غلطی آپ کی غلطی میرے جیسے بلائنڈ فالورز کی ہے کہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت بخشوائیں گے حضرت یہ کریں گے حضرت یہ کریں گے حضرت آپ کے خرچوں پہ آپ کے نظرانوں پہ ایسی میں سو رہے ہوتے ہیں اور آپ باہر کھڑے ہوئے حضرت کا انظار کر رہے ہوتے ہیں آپ حضرت کی گاڑیوں کو ٹاکیاں مار رہے ہوتے ہیں سلف سارٹ کر کے کھڑے ہوتے ہیں حضرت جی اندر سے ایسی سے نکلے گاری میں بیٹھے اور ایسی والی گاری میں چلے گئے اوہو میں نے حضرت جی کی گاری کو ہاتھ لگا کے اس کو بھی بوسے دے رہا ہوتا ہوں یہ زوفل اعتقادی یہ کمزور ایمان یہ یہ یہود کو دیکھ لو نصارہ کو دیکھ لو ہندووں کو دیکھ لو سیم جا رہے ہیں وہاں پر بھی بین چڑھائے جاتے ہیں ہمارے ہاں نظر نیاز ہیں وہ مندروں میں بین چڑھ رہتے ہیں بگوانوں کو ہمارے ہاں نظر نیاز ہم نے اس کو نام دے دی ہے وہ بگوان کے آگے ہاں جوڑے ہوتے ہیں اور سجدہ کر رہے ہوتے ہیں ہم کبروں میں جا کر کر رہے ہوتے ہیں فرق نام کے نام کے مسلمان رہ گئے ہیں اسلام ایک کھولی کتاب ہے ہر شخص اس کا متعلیہ کرے ہر شخص عربی سیکھے کم از کم انیشل اتنی عربی سیکھ لیں کہ قرآن کا دستور پتہ چل جائے ٹھیک ہے آپ مت جاؤ مولویوں کو مت مانو آپ کہتے ہو نا کہ مولوی غلط تعلیم دیتے ہیں پانی دے دیں مجھے مولوی غلط تعلیم دیتے ہیں ٹھیک ہے تو خود سیکھو خود تردد کرو اپنی بچیوں کے خود نکاح پڑھاؤ ہائے ہائے کیا بندہ بات کرے دل دکھتے ہیں اور آج کے دور میں بھی علماء حق موجود ہیں اور علماء سو بھی ہیں یہود میں بھی علماء سو موجود تھے اور علماء حق موجود تھے ایسے لوگوں سے تو ان میں داخل ہونا ہی نہیں چاہیے مگر ڈرتے ڈرتے مساجد کے اندر جن لوگوں نے منع کی ہے مسلمان ڈرتے ڈرتے داخل ہوتے ہیں یہاں پر دو مہنی لے سکتے ہیں ایک کیا مسلمان جو داخل ہوتے تھے وہ ڈرتے ڈرتے داخل ہوتے تھے مساجد میں مشیقین کے خوف سے اور دوسرا مسلمانوں کا خوف مسلمانوں کی حاکمیت اتنی ہو جانی چاہیے کہ یہود اور نصارہ سوچ بھی نہ سکیں آج دیکھیں نا کہ یہود اور نصارہ نے کیا کام کیا بیت المقدس سے فلسطینیوں کو مسلمانوں کو نکال پھینکے گے نہیں جو جاتا ہے مار دیتے ہیں شہید کر دیتے ہیں لَهُمْ فِي الدُنْيَا خِزِّ ان کے لئے دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَتِ عَذَابُ النَّازِيمِ اور آخرت میں ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے ارباب علم و بصیرت آج انہی دو آیات پہ اکتفا کرتا ہوں آگے اگلی آیات میں تحویلِ قبلہ ہے تحویلِ قبلہ کی آیات ہیں جب اللہ رب العزت کی ذات نے قبلے کے رخ تبدیل کرنے کا فرمایا اس کے بارے میں انشاءاللہ کل مفصل گفتگو کریں گے اور میں میں نے کسی مسئلہ کو کسی فرقے کو سپیسیفائی نہیں کیا میں اور آل ہر مکتبہ فکر کو اٹھا لو ہر فرقے کو اٹھا لو ہر مسئلہ کو اٹھا لو وہاں پر برہمن موجود ہیں علماء دیوبند کو اٹھاؤ ان میں برہمن موجود ہیں اب میں یہ برہمن کا لفظ ان کے تکبر اور عنا کی وجہ سے کہہ رہا ہوں ان کے مذہب کی وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ جیسے برہمن ہندووں میں سب سے سپیریئر بنے ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ سب سے سپیریئر بنے ہوئے جیسے میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں بڑے بڑے علماء بڑے بڑے نام بڑے بڑے فیم والے جو علماء ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں فیم کے حوالے سے برہمن کہہ رہا ہوں ادوائز ان کے مسلک پر ان کے ایمان پر میں کوئی بات نہیں کر رہا ٹھیک ہے ہو سکتے ہیں ان کے ایمان ان کے عامال بہت عالی ہوں بہت بلند ہوں ٹھیک ہے ان پر بات نہیں کر رہا اسی طریقے سے بریلوی حضات کو دیکھ لیں اسی طریقے سے اہلِ حدیث علماء کو دیکھ لیں اسی طریقے سے اہلِ تشریح ہمارے بھائی ہیں جو چھوٹے ذاکر ہیں ان کے چھوٹے علماء ہیں ان کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے تو میں اور آل ان کے حوالے سے بات کر رہا تھا تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ خود تردود کریں آپ خود اللہ کا دین سیکھیں اور اللہ رب العزت جو کہاں ہے اللہ رب العزت کی ذات عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اگر کسی کی دلازاری ہوئی ہو تو ماذا چاہتا ہوں میرا مقصد سیدھی باتیں ہوتی ہیں خریب باتیں ہوتی ہیں اور اگر آپ لوگوں نے میرے اوپر فتوے لگانے ہیں تو آپ فری ہیں کل دل کے ساتھ فتوے لگائیے گا کہہ دیجئے گا یہ کافر ہو گئے ٹھیک ہے اور کچھ کہہ دیں جیسے ماضی کے کچھ علماء نے کہا میرے بارے میں یہ شیعہ ہو گئے ٹھیک ہے ماذا اللہ ماذا اللہ کسی کے مسئلہ کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں کہ آپ نے مرنا نہیں ہے آپ نے اللہ کو جان نہیں دینی ٹھیک ہے آپ ایک عالم دین ہو کر ایک اتنے بڑے عقابر ہو کر آپ کسی کے مذہبہ اور مسئلہ کے بارے میں بغیر سوچے سمجھے کہہ دیں کہ یہ شیعہ ہو گئے اور کافر ہو گئے اس کے اہل خانہ شیعہ ہیں کافر ہیں الحمدللہ آپ کے سامنے دین کا طالب علم ملنہ لائک صحیح ایک عالم دین ہوں اور اسی دیکھے سے میرے گھر والے الحمدللہ عالم دین صحیح و لکیدہ عالم دین تھے لیکن ان کے بارے میں بھی شیعوں کے فتوے لگ گئے تو میں ان فتووں سے مجھے ان سے کوئی غرض نہیں ہے میں نے پہلے بھی کہا چکا ہوں میرے لئے سب سے بڑا فتوہ جو ہے قال اللہ اور قال رسول ہے اللہ کیا کہتے ہیں میرے بارے میں اور اللہ کی حبیب کیا کہتے ہیں میرے بارے میں that's enough for me میں لوگوں کو حق کا راستہ قرآن کا راستہ رسول کا راستہ صحابہ کا راستہ اہلِ بیعت کا راستہ آلِ رسول کا راستہ بتاتا رہوں گا میرے لئے یہ code of life ہے اس کے علاوہ میں کسی پیر فقیر پاپا کو میں کسی پاپائیت کو میں کسی گدی نشینی کو میں کسی سجادہ نشینی کو میں نہیں مانتا اللہ رب العزت کی ذات عمل کی توفیق نصیب فرمائے جزاک اللہ احسن الجزا یا وجیہ تینی والکرامی وحليف العلمی والحکامی